ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می جنرل اور آج میں نے بہت ہی ٹیسٹی چیلا بنایا ہے چکندر اور پیاس کا تو چلیے فرنڈز اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیر سبسکرائب ضرور کریں تو میں نے یہاں پر ایک بال لیا ہے اور بال میں میں نے ایک بڑا چمت بیسن ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس میں باریک باریک کٹ کر کے پیاس ڈالوں گی تو یہ میں نے پیاس ڈال دیا ہے اور میں نے ایک چکندر کو اس کا چھلکہ نکال کر کے اچھے سے واس کر کے گریڈ کر لیا ہے اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بیسن میں تو میں نے چکندر ڈال دیا ہے ہری دھنیا پتی ڈال دیا ہے اگر آپ کو ہری مرچ پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹیسٹ اکورڈنگ اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالوں گی اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو اس کی قویٹی بڑھا سکتے ہیں اور میں نے ہلدی پوڈر ڈال دیا ہے میں نے تھوڑی سی ہینگ ڈال دیا اور جیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف لیمن جوز ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا بہت ہی بڑی گھول تیار کر لوں گی گھول کو زیادہ گھاڑا اور پتلا نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گھول ریڈی ہو چکا ہے میں نے گیس پہ پین رکھا ہوا ہے اور میں نے اس پر مسترڈ آئل لگا دیا ہے گیس کا فلم لوہی رکھیں گے اور اس گھول کو ہم ڈال کر کے اس کو پین پر اچھے سے فیلا دیں گے جب یہ ایک طرف سے سکھ جائے گا تو ہم اس کو دوسری طرف سے سیکھ لیں گے میں نے اچھے سے فیلا دیا ہے اور ایک ترہ سے سکھ چکا ہے میں اس کو دوسری طرف سے سیکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو دوسری طرف سے بھی سیک لیا ہے تو یہ ہمارا پیاج اور چکندر کا چیلا بن کر ریڈی ہو جگا ہے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دوسروں اور چکندر کے فائدے تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے